جسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم نے چنے کی دال بنائی ہے یہ بہت ہی مزیدار سی چنے کی دال فرائی بنے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چنے کی دال فرائی بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی اس کو ہم ڈھابا سٹائل میں بنائیں گے اور یہ بہت ہی مزیدار سی دال ہماری بن کے تیار ہوگی میں ہوں روپی ناصف اور آپ دیکھ رہے ہیں کوٹنگ ویڈ روپی ناصف اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ یہ ہیں تقریباً ایک باول یا ڈھائی سو گرام ہم نے چنے کی دال لی تھی اسے اچھی طریقے سے دھو کے ایک گھنٹے کے لیے بھگویا تھا ایک گھنٹہ بھگونے کے بعد ہم نے اس میں ہاف ٹی سپون حلدی اور ہاف ٹی سپون نمک ڈال کے اسے بوائل کر لیا بوائل بہت اچھی طریقے سے کرنا ہے ہم نے اسے ہنڈیٹ فیصد کوک کرنا ہے اچھی طریقے سے گلالہ ہے بسم اللہ رحمالی رحیم کے ساتھ اپنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں کڑھائی کے اندر ہم نے ایک کپ اوائل ڈالا ہے اب اس کے اندر ون ٹی سپون ہم سفے سیرے کا ڈالیں گے دو تیز پتہ ہم نے لیے ہے دو ہم نے دال چینے کے پیس لیے ہیں دو تین ہم نے ہیاری علاچی اور ایک کاری علاچی بڑی ہی جو علاچی ہوتے ہیں دو تین نونگے اور چار پانچ ہم نے کالی مرچے ثابت ان کو ہلکا سا چٹھائیں گے جب یہ کڑھ کڑھانے لگے گا ہمارا ثابت مسالہ اور اس میں سے ایک اچھی سی کچھ کو آنے لگے گی تو پھر اس کے اندر ہم ایک بڑی پیاس کو لے کے رف ہم نے چوک کر رہا تھا آپ چاہے تو سلائز بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں وہ ہم ڈالیں گے اور اس کو فرائی کریں گے اس ریسپی کے اچھے ریزلٹ کے لیے اسے کڑھائی کے اندر ہی بینائیے گا اس کو ہلکا گولڈن کلر ہم نے پیاس کا دینا ہے فلیم کو ہم لو میڈیم ہی رکھیں گے تیز فلیم پہ پیاس کو کلر نہیں دیے گا ونہا پیاس ہماری جل جائے گی یہ دیکھیں جب پیاس پہ ہمارے ہلکا سا کلر آ جائے گا گولڈن تو پھر اس کے اندر ہم نے 2 ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیز ڈالا ہے ادھرک لسن کا پیز ڈالنے کے بعد بھی اب ہم اس کو کوب اچھی طریقے سے بھونیں گے تاکہ ادھرک لسن کے اندر سے ایک اچھی سی خوشبو آنے لگے یہ دیکھیں ادھرک لسن بھی ہمارا بہت اچھی طریقے سے فرائی ہو گیا تو اب اس کے اندر 3 سے 4 ہم نے میڈیم سائز کی ٹیماتر لیے تھے اور ان کو کٹ کے ہم نے ڈالا ہے آپ چاہیں تو اس کو رف ہو چوک کر کے یا آپ پلین کر کے بھی ڈال سکتے ٹیماتر کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے 1 ٹی سپون نمک کا ڈالیں گے نمک بائل کرتے ہوئے دال میں بھی ڈالاتا ہے اس لیے دھیان سے ڈالیے گا 1 ٹی سپون اس میں ہم نے پیسی بھی لال مرچے 1 ٹی سپون پوٹی بھی لال مرچے فلیم کو لو رکھیں گے ہلکا سا پانی ڈالیں گے تاکہ مسالہ ہمارا لگے نہیں 1 ٹی سپون ہم اس میں ہلتی کا ڈالیں گے 1 ٹی سپون اس میں پیساوہ دھنیا پوٹر ڈالیں گے اب اس مسالے کو ڈال کے اچھی طریقے سے ہم ٹیماتروں کے ساتھ مکس کریں گے اور اس کو بھونیں گے جہاں آپ کو ایسا محسوس ہو کہ مسالہ لگنے لگا ہے وہاں آپ اس میں ہلکا سا پانی کا چیٹا بھی لگا سکتے ہیں یا پانی کا استعمال کر سکتے ہیں مجھے بھی جہاں فیل ہوا تھا کہ اس میں پانی ڈالنا ہے مسالہ لگ رہا ہے وہاں میں نے اس میں پانی کا استعمال کیا تھا مسالے کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے پانچ منٹ کے لیے میں نے اسے ڈھک کے رکھا تھا پیچ میں ایک آت دفعہ میں نے چلا دیا تھا تاکہ مسالہ ہمارا لگے نہیں پانچ منٹ کے بعد میں نے اسے کھول کے دوبارہ سے مسالے کو بھونہ دیکھیں مسالہ ہمارا بھوننے پر آ چکا ہے مسالے کو بہت اچھی طریقے سے بھونیے گا تاکہ ٹیماتر جو ہم نے اس میں کٹ کے ڈالیتے وہ اچھی طریقے سے مسالے کے ساتھ مکس ہو جائے یہ دیکھیں مسالہ ہمارا بہت اچھی طریقے سے بھون چکا ہے اور اس کا اوئل بھی سیپریٹ ہونا شروع ہو گیا میں آپ کو قریب سے بھی کر کے دکھاتی ہوں آپ سینٹر سے جب مسالہ ہٹائیں گے تو اس کا اوئل سیپریٹ آپ کو سینٹر میں آتوا دکھائی دے گا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے مسالے کو چیک کرنے کا اس طریقے سے بھی آپ مسالہ چیک کر سکتے ہیں اب یہ مسالہ جب اچھی طریقے سے بھون گیا تو اس کے اندر ہم نے جو بائل کر کے دال رکھی تھی اس دال کو ہم اس مسالے کے اندر ڈالیں گے اچھا میں نے بائل کرتے ہوئے جو پانی استعمال کیا تھا اس پانی کو بھی میں نے نہیں پھیکا تھا وہ میں نے دال کے ساتھ ہی رکھا تھا وہ دال کے ساتھ ہی میں نے مسالے میں ڈالا ہے دال دیکھیں کتنی اچھی گلی ہوئی ہے اسے ہلکہ ہاں سے مکس کریں گے تاکہ اس کا اوئل سیپریٹ رہے اب اگر ضرورت ہو تو ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے مکس کریں گے مجھے پانی تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو میں نے اس میں آدھا کپ کے قریب پانی اور ڈالا تھا اگر آپ کے پاس دال میں بائل کرتے ہوئے پانی زیادہ ہے تو آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا اگر زیادہ لگے تو آپ پانی روک لیے گا اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کم ہے تو آپ اوپر سے بھی اس میں پانی ڈال سکتے ہیں مجھے تھوڑا سا کم لگا تھا تو میں نے اس میں آدھا کپ پانی ڈالا تھا تاکہ دال ہماری مسالے کے ساتھ کچھ دیر پکے کچھ میں نے اس میں ہرہ دنیا اور جولین کا ٹیوی اترک ڈالی تھی اور بائل آنے کے بعد میں نے اسے سلوہ آنچ پر تقریباً ساتھ آٹھ منٹ یا دس منٹ کے لیے دم پر رکھا تھا دم پر پکانے سے بہت اچھا سا فلیور مسالوں کا دال میں مکس ہو جاتا ہے اور دال ہماری بہت اچھی مزیدار سی تیار ہو جاتی ہے دس منٹ کے بعد میں نے فلیم کو آف کر دیا تھا اور اب اس میں میں نے ہاف ٹی سپون پس ہوا گرم مسالہ ڈالا ہے اوپر سے گرم مسالہ ہمیشہ میں آخر میں ڈالتی ہوں تاکہ اس کی خوشبو فلیور برقرار رہے کچھ میں نے اس میں کٹ ہوا ہارہ دھنیا ڈالا ہے ایک میں نے ہری میرچ کٹ کے بارک ڈالی تھی اور کچھ جولین کا ٹیوی ادرک ڈالی ہے اس کو ہلکا سا سلبلہ ہی رکھے گا کیونکہ دال کنڈی ہونے کے بعد کوشکسی لگنے لگتی ہے اس کے بہت اچھے ریزلٹ کے لیے دال کو آپ کڑھائی میں بنایئے گا کیونکہ جب ہم کڑھائی کے اندر مسالہ بھونتے ہیں تو جو مسالہ سائیڈوں میں بن ہوتا ہے وہی مسالہ اس میں ٹیس پیدا کرتا ہے اکثر آپ نے فوڈ سٹیٹ پر یا ڈھابو پر اس بات کو نوٹ بھی کیا ہوگا کہ جتی بھی ریسپیز تیار کی جاتی ہیں وہ کڑھائی کے اندر ہی بن رہی ہوتی ہیں جب کڑھائی میں کسی ریسپی کو تیار کیا جاتا ہے تو اس کی جو آنچ مسالے کو لگتی ہے سائیڈوں سے تو اس کے ٹیس کو اور بڑھا دیتی ہے آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اور اپنے ریویوز میرے ساتھ شیئر کریے گا کہ آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی کیسے لگی میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ریسپی دوں آسان طریقے سے دوں اور ٹپس کے ساتھ آپ کو بتاؤں تاکہ آپ اسے بہت اچھی طریقے سے اپنے گھر میں ٹرائے کر سکیں ریسپی پسند آنے پر ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں چینل پر نئے ہوتے ہیں تو اچھی اور مزدہ ریسپی کے لیے چینل کو سبسکرائب کیا کریں بیل آئیک ان کو ضرور دبایا کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک کو ہو سکیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی اور آسان ریسپی کے ساتھ جب تک اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ